ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کافی سیدہ خاص کیونکہ آج کی ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کریں گے ایلینڈ وزیف ویشن ڈیس کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں پچھل ریپورٹ کے پارے میں ویڈر ریپورٹ کے پارے میں اور آخری میں ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کریں گے پلینگ کی لیم کے پارے میں تو دوستو آپ سے بھی لوگوں کو بس کرنا اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے کیونکہ مجھے بتا ہے کہ آپ سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو پتانا چاہو گا کہ یہ میچ کھلے چاہے گا انڈیا میں کل وہ بھی آٹھ وچے سے ویسے تو دوستو چیزے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے اس حساب سے تو یہ آج ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آٹھ کو کھلے چاہے گا وہ بھی آٹھ وچے سے ہی وہ یہ کھلے چاہے گا سمینہ پارک پہ چونکہ کس چین میں اس تھی تھے وہ کس چین چین میں کب میں اس تھی تھے اور میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ یہ جو میچ ہے یہ میچ کافی چیزے خاص ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو فنگوٹ اپ ڈیلکاسٹ کرنے والا ہے تو آپ کو فنگوٹ کا سسکرپشن لینا پڑے گا تب ہی آپ اس میچ کو لوگ اٹھا پائے گے تو چلے دوستو اب ہم نے شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ ویشن ڈیس و سی آئرلینڈ کی بیچ کھول ملا کے اب تک ڈویلف اوڈیے میں چیز کھلے چاہ چکے ہیں چیز کھولاں جب ویشن ڈیس وقت تس پہ میں جیتی ہے وہ آئرلینڈ صرف اور صرف ایک بار اور ایک پر ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ان دوڑوں کی بیچ نو ریسنڈ نکل کیا ہو تو اس کو دیکھنے تو لگتا ہے کہ ابھی ویشن ڈیس کا بڑھنا کافی چدہ بھاری ہے کیونکہ ویشن ڈیس تس میچ جیتی ہے وہ آئرلینڈ صرف اور صرف ایک میچ یعنی کو ملے کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ میچ جیتی ہے ویشن ڈیس و بی نو تو دوستو وہی پاتھ کیجئے کیسے رہا ہے ویشن ڈیس کی جگہ بھی ان دونوں کی پیچھ کے پرفارمنس تو میں آپ کو بتا جو کہ ویشن ڈیس کی جگہ بھی ویشن ڈیس ہوتے ایرلینڈ کے بیچ خود چھے میں لے چاہ چکے ہیں وہ بھی اوری آئی اور میں آپ کو بتا جو کہ ان چھے کے چھے میچ اس میں سے ویشن ڈیس وہ چھے کے چھے میں جیتی ہے کوئی ایرلینڈ ڈیس بھی نہیں چیتی نو سیڈ ہو آئے جا پہ تو دوستو یہاں پہ کچھ کہنا پاکی نہیں رہا یہاں پہ ویشن ڈیس کا بڑھنا کافی چڑھا بھاری ہے کیونکہ جب ویشن ڈیس ہوتے جگہ بھی چھے کے چھے میں جیتی ہے تو یہاں پہ ساوی بہت جلتا ہے کہ ویشن ڈیس خطر نہ کے بھی بات کیجئے کیسے رہا ہے سمینہ پاپ میں پرفارمنس بھی ویشن ڈیس فسی آئرلینڈ کے بیچ تو میں آپ کو بتا جو کہ ویشن ڈیس کی جب ویشن ڈیس فسی آئرلینڈ کے بیچ کول میں لگے کل تین میچز کھلے چاہ چکے ہیں اب تک وہ بھی اوڑی آئی جس میں جب ویشن ڈیس وہ تینوں کی تینوں میچز جیتی ہے وہ جو آئرلینڈ ہے وہ ایک بھی میر نہیں جیتی اور نائن ابھی تک ان دونوں کے بھی نونے سنٹ ہوا ہے وہ بھی سمینہ پاک کی سٹیڈم میں تو یہاں پہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہاں بھی 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 ویشن ڈیس کا بڑھنا کافی زیادہ بھاری ہے تو اب تک ہم نے چیتے بھی ہیڈ ڈو ہیڈ دیکھا ہے اس میں تو ویشن ڈیس کے بڑھنا کافی زیادہ بھاری رہا ہے تو چلے دوستو آپ لوگ کی اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں پچھ ریپورٹ کے پارے میں تو دوستو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ اب تک سمینہ پاک میں کچھ ٹھٹی اے ڈوڑی میں چیز کھلے چاہ چکے ہیں جیسے بیلی بیٹنگ کی ہے وہ کوئی چودہ بات چیتا ہے جیسے دوسری بیٹنگ کی ہے وہ کوئی بیس بات چیتا ہے پچھ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وار نون ریسلٹ بھی ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وار میش ٹائی بھی ہو چکا ہے اس اس شیڈ میں تو دوستو اس کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ٹیم چیز کرے گی اس کے چیتنے کے چانسز کافی ساتھ رہے گے کیونکہ دوستو یہاں پہ دیکھنے سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چیز کرے گے وہ چیتے گے کیونکہ اب اس کا بڑھنا کافی ساتھ بھاری ہے میری پتہ کی جائے ایبریج کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی انہیں کا ایبریج ہو سکتا ہے 233 تک میری دوستو دوسری انہیں کا ایبریج ہو کر دوستو تک تو دوستو اس کو دیکھتے تو ایسے اب پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیم بھاری لگتی ہے لیکن کیا بتا ہے یا بیٹنگ کرنے والی ٹیم بھاری ہو جائے وہی بات کی جائے ہائیسٹو لوگ سکو کے پارے میں تو دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ اس کیم بھی سب سے دیکھ پارے ہوگے ہائیسٹو لوگ سکو اس میں آپ سب لوگوں کو پتتا ہے جو کہ اس میں ویشن ٹیس ہے نہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ ویشن ٹیس اس شیڈے میں کھیلی نہ ہو یعنی آپ جیے نہ سوچو کہ ویشن ٹیس کا جیس شیڈہ میں نہیں ویشن ٹیس کے اس شیڈے میں پس اپنے کوئی ہمیں چیز کھیل لگایا تھا تو وہی بات کی جائے ہائیسٹو سکو کے دو میں آپ کو بتاتا جو کہ وہ تر تھی ہنے فورٹین ریو بھی اول آٹ ہو یہ بانے جیسے کل فورٹین ایم بون فائف آورس میں وہ یہ بنے تھے پاکستان نے وہ بھی سمب آوے کے خلاف میں بات کی جائے لوگ سکو کے دو لائسٹو سکو رہا ہے سمب آوے نے وہ بھی پاکستان کے خلاف ویسے میں آپ سے بھی لوگوں کو پتا نہ چاہوں کی اس کو دیکھیں صاف صاف بہت چیزتا ہے کہ یہ ایک ہی میچ کا ہائیسٹو سکو رہے تو دوستو آپ لوگ کی سوڑوں میں بات کر لیتے ہیں ویڈے ریپورٹ کے پارے میں تو جیسے کی آپ سے بلگ اپنی سکرین بھی صاف صاف دیکھ باہر ہو کے ویڈے ریپورٹ ویسے مقدن صاف ہے ویڈے کی کسی بیڈا کے چیز نہیں ہے اس ویڈے ریپورٹ میں جو کہ دیکھا جاتا ہے کہ فینس کے لئے کافی زیادہ اچھی باتیں کیونکہ کوئی بھی نہیں جائے گا کہ اتمنہ زیادہ میچ میں پارش ہو تو یہ تو بات کر لیے ہم نے ویڈے ریپورٹ کے پارے میں تو چلی دوستو آپ لوگ کیسے فیڈوں میں بات کر لیتے ہیں پلائنگ کلام کے پارے میں تو سب سے بہلے ہمیں بات کریں کہ ویشن ڈیس کے پلائنگ کلام کی تو ایسے ہونے والی ہے ویشن ڈیس کی پلائنگ کلام تو یہ ہمیں ریپورٹ کے پارے میں واینٹ کنہائے کے بات کردوں نے پتلائنگ کن ہوں جو کہ دوستو الرنڈر ہے جہ پیٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑی بڑھ بلنگ کرتے ہوئی بھی نسل آئے کے ویسے تو یہ اس لحب بلنگ کرتے ہیں ویسے مجھے نہیں پتے گے کس ٹائپ کی بلنگ کرتے ہیں کیلن پولارڈ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کیلن پولارڈ ہمیں کیابٹنسل کا دوئی بلنگ سال آنے والے ہیں واسکے بعد ہے کہ چلسا ہوںڈر جو کی بیٹنز نے اس طرح سابب فارس بلنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ انہوں میرے شورڈ جیمی بیٹسوں نے اور جیمی بی فارش پولنگ کی کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ اوڈین سمیت جیمی بیٹسوں نے اور جیمی بی فارش پولنگ کرتے ہیں وہ دوستو انساری جو سے بھی یہی کرتے ہیں بہی بات کیجئے اکھل حسین کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اکھل حسین صرف اور صرف اس بھی پولا رہے بہی بات کیجئے شیڈر کوٹیل کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیڈر کوٹیل فارش پولا رہے تو یہ تو بات کر لیم نے پوری کی پوری ویشن ڈیس کی بلائنگ علاوہ کے بارے میں اس میں تو اس تو ویسے کافی زیادہ بولا سے لیکن تو اس تو ویسے بلائنگ علاوہ آئرلینڈ کے پاس بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آئرلینڈ میں پہلے نمبر بیئر کے پولشی لنگ یہ بیٹسون ہے اور یہ تھوڑی بہر اس میں بولنگ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر بیئر کے ویلیم بورٹسویٹ جو کی بیٹسون ہے دوسرے نمبر بیئر کے ایڈو بیئر میں جو کی بیٹسون ہے اور ساتھ ہی ساتھی ہمیں کیپٹن سے کاتونے سے آنے والے ہیں چوتھر نمبر بیئر کے لوگوں ٹکر جو کی بیٹسون ہے ساتھ ہی ساتھی ہمیں میچ ویفگوٹ کیپنگ کاتونے سے آنے والے ہیں پاچو نمبر بیر کا ڈیس کیمپر جو کی بیٹسون تو ہی ہی ساتھ ہی ساتھی ہمیں کاتونے سے آئے کی سپن بولنگ اس کے بعد ہے کہ چوش ٹوکلے جو کی بیٹسون ہے اور ساتھی ساتھی ہے ہمیں کلتونے سر آئے کی اسپن بولنگ اس کے بعد ہے کہ سیمی سنگ یہ بھی توسطو بیٹھ سنے اور یہ بھی ہمیں اسپن بولنگ کلتونے سر آنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ مغڑ ہے چونکہ بیٹھ سنے لیکن توسطو یہ ہمیں کلتونے سر آئے کی فاش بولنگ اس کے بعد ہے کہ بیڈی ایم سی کار دی چونکہ ہمیں کلتونے سر آئے کی فاش بولنگ اس کے بعد ہے کہ گئی رنگ چونکہ ہمیں فاش پولنگ کلتونے سے آنے والے ہیں وہ اس کے بعد کر رہے ہیں اور اندیو نمبر پر آئے کے چو سوری ٹریل چونکہ ہمیں کلتونے سے آئے کے فاش پولنگ تو یہ تو پاتھ کے لئے پوری آئی لینڈ کی پرینگ لیا ہم کے پارے میں کیا بھی بھی دوستو بولڈرز کی کمی نہیں ہے کیا بھی جب بھی اسپنن بھی سادہ ہے وہ فاش بھی سادہ ہے کیا بطال ہے کہ پیشن ڈیس میں ایسا نہیں تھا پیشن ڈیس میں فاش سادہ تھے لیکن اسپنن بہت سادہ کم میرے ساب سے ایک ہی سپن تھا تو دوستو اب پاتھ کر لیتے ہیں میری پرنگ کم بڑی لام کے بارے میں تو دوستو میری کم بڑی لام کو تیس پرکاسوں ہونے والی ہے پہلے نمبر پر آئے کے شے ہو وہی دوسرے نمبر پر آئے کے ویلیم بورڈ فیڈ دوستو ویسے تو میں مانتا ہو کہ پوری شلنگ کافی زیادہ اچھے بلے پاس اچھے کہ کافی خطرنا پر لے پاس ہے لیکن دوستو مجھے ویلیم بورڈ فیڈ کو اس لئے لینا پڑا کیوں کہ یہ ایک ایسے اوپرہ چلچوکہ لیٹر نیر پاکی سارے رائٹ اور میں آپ کو بتا جو گی یہ تو نمبر اوپننگ کا دونے سا آنے والے ہیں اور لیپڈر اوٹ کومیلیشن تو بنی رہا ہے تیسر نمبر پر آئے کے ایڈو بیرپین اور چوتھر نمبر پر آئے کے نکولیس پرن میں آپ کو بتا دوں کیogleم بیرپین کو کافی دھلکہ خیلتے ہیں وہ ہر نکولیس پرنگ کافی تیجھえ وہ نکولیس پرنگ کو only وسauز synagogue آلینے والے ہیں بس میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چ module کہ جب اچھے ہو بگر آوٹ ہوتے تو ایڈو بیرپین آئے کے اور جب ویلیم پورٹ فیٹ آوت وہ ہر نکولیس پرنگ آئے کے اس کے بعد ہے جوڑ اوٹ کے لیل میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دوں کہ دوستو ابھی ایک معچ ہوا تھا تھی کیا تو اس تو کافی جدہ اچھی پاری تھی اور اسی قرار میں نے ان کو لیا ہے میں آپ کو بتا ہے کہ جو شوگلے ہمیں اسپین پولنگ کا دو بے منصر آنے والے ہیں اس کے بعد کہ کیرم بولار میں آپ کو بتا Real qualifier بیٹس نے کہا کافی زیادہ ایٹاک بیٹنگ کرتے ہیں ویسے پاہ وایٹرے کے ساتھ ہمیں پولنگ کا بھی اوپشن دیں گے اور یہ ہمیں کےپٹنس کا دو بے منصر آنے والے ہیں پر اس کے بعد کیسی بن سینگ کیا بیٹنگ کرتے ہیں انظر آئے کے اور ساتھ ساتھ ہم دانچاسا آئے گئر سپرین بولنگ اور کافی اچھی بیٹنگ پاہ ہے یہ زمبر پہ اس کے بعد مر校ứی شفر consort یہ بھی دوستہ کافی اچھی خاصی بیٹنگ کر سکتے ہیں ویسے ہمیں فارش بو۔عندہ ہبällہ کے اس کے بعد مرسائی جوسف دوستہ کافی بار ہیٹانگ پاہتے ہیں وئر یہ بھی ہمیں فارش بو۔عندہ ہپنا ہے اس کے بعد مرسائی رمالکینکتن والگ کرسکتے ہیں کیونکہ دوستو اوڑیاں میں سیدھا فارس پولن نہیں چاہیے ہوتے تو یہ تو فارس کا لیم نے پوری کے پوری پلینگ لیم کے پارے میں چوکی تھی میری پنویں کمبر 11 تو چلے دوستو اب ہم نے دیتے ہیں کہ کون جیتے گا یہ میچ میرے کیانے کا مطلب ہے کہ اب ہم نے بات کرے گا بیڈکشن کے پارے میں تو دوستو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دو کہ پیشن ڈیس نے کل ملا گے اب تک کس پاک میں کو 33 میچز کھلے ہیں چیز دورہ انہوں نے کو 24 میچ چیتے ہیں ویگل 8 میچ ہارے بھی ہے وہی یہاں پہ دوستو ایک میچ شو بھی رہا ہے فیشن ڈیس کا پہی پت کیجئے ایلینڈ کی تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دو کہ ایلینڈی سبینہ باگ میں کوئی بات میچ کھلے ہیں چیز دورہ ایک میچ چیت ملی ہے تین میں ہار ملی ہے ایک میچ چائی بھی رہا ہے تو دوستو جی تو پاک کلی ملے تونوں طرف سے کہ سبینہ باگ میں کیا سا پاک فرمس نے آیا ہے تونوں ٹیم کا بھی پت کیجئے کہ یہ اب کیس کے جیتنے کے کافی زیادہ چانسز ہے تو یہاں بھی دوستو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہاں بھی ویشن ڈیس کی جیتنے کے کافی زیادہ چانسز ہوگے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتا یہ ہے کہ ویشن ڈیس نے ایلینڈ سے کافی زیادہ میچز کھیلے گئے ہیں سوزی ساتھوں کا ہیٹ ٹو ہیٹ میں بھی پڑھنا کافی زیادہ بھاری تھا وہ آپ نے اس شیڈے میں بھی حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں بھی ویشن ڈیس کا پڑھنا کتنا سادہ بھاری ہے تو دوستو اپ جیتنے دیکھا ہے اسے ساب سے تو لگتا ہے کہ اب ویشن ڈیس کے پڑھنا کافی زیادہ بھاری ہے میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون چیتے کا جیئے میں چاہتا ہوں میں کمنٹ کر کس روپ بتائیے کا تو فیلال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کر دو آپ سب کو یہ ویڈیو کا فضلت آئی ہوگی تو اب ہم نے ملے کے اگلی ویڈیو میں